ویویک اوبروائی کی سال 2003 میں سلمان خان کے ساتھ ہوئی کنٹروورسی کے قارن ویویک کے فلمی کریئر پر کافی اثر پڑا تھا ویویک جنہوں نے سال 2002 میں رام گوپال ورما کی فلم کمپنی سے بولی گوڈ میں اپنا ڈیوی کیا تھا اس فلم کے بعد سے انہوں نے کئی اچھے فلمیں کی اور وہ بولی گوڈ کے اگلے سپرسٹار بننے کی کگار پر تھے لیکن سلمان خان کے ساتھ ہوئی کنٹروورسی نے ان کے کریئر پر کافی اثر ڈالا سلمان خان کے ساتھ ہوئی کنٹروورسی کے بعد کئی پرڈوسرز نے ویویک کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا تھا اس کے علامہ نردشک اپورب لکھیا جو کی ویویک کے ساتھ ایک فلم شوٹ آؤٹ ایٹ لکھنڈ والا بنا رہے تھے ان کو بھی ویویک کو اس فلم سے نکالنے کی چیتاؤں نے دی گئی تھی اس بات کا خلاصہ اپورب نے حالی میں دیئے ایک انٹریویو میں کیا ہے اپورب نے بتایا ہے کہ جب انہوں نے ویویک کو کاشٹ کیا تو بہت سارے پرڈوسر نے انہیں کال کیا اور کہا کہ اسے بدل دو نہیں تو ہم تمہارے ساتھ کام نہیں کریں گے لیکن اپورب نے ویویک کو کمیٹمنٹ دیا تھا اس لیے انہوں نے ویویک کو اپنی فلم سے نہیں نکالا اپورب نے کہا کہ اس دوران سنجدت سنجھ شٹی اور سنجھے گپتا نے میرا سمرتھن کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ویویک کو ہی کاشٹ کروں جب فلم ہٹ ہوگی تب لوگ خود بخود میرے پاس آئیں گے اس کے راما اپورب نے کہا کہ جو ویویک نے سلمان خان کے ساتھ کیا وہ غلط تھا اپورب نے کہا کہ لیکن ویویک ایک اچھے اپنیتہ تھے اس نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا اس ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں ٹیلینٹڈ نہیں ہیں ویویک کافی اچھے ایکٹر ہیں اس لئے میں نے انہیں اپنے فلم میں کاشٹ کیا تھا نہ کی ان کی پرسنالٹی کو لے کر اس کے علاما بیویک نے فلم میں کافی اچھی ایکٹرنگ بھی کی تھی فار مور ویڈیوز سبسکرائب لہ رہے ہیں